بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاک 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 مزا فسق میں ایمان کے بعد اور جو نہ باز آئیں گے اس روشتے سو یہی لوگ ہیں ظالم صدق اللہ علیہ وسلم ایک طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک طور پر کہہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائیں کیونکہ مزاق اڑانا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کسی کا مزاق اڑا رہے ہوں تو وہ شخص عمل میں ہم سے تقوی میں ہم سے بہت زیادہ بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہیں کہ نہ مزاق اڑائیں مرد مردوں کا اور نہ عورتیں عورتوں کا اور نہ کسی کو برے الکاب سے یاد کرو مطلب کسی کا برے ناموں سے یاد کرنا برے الکاب دینا کسی کو تو یہ سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرمانے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی نظر میں کتنا ہی محتبر ہو کتنا ہی اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جانتے ہیں ہم کسی کو نہ دل کو جانتے ہیں نہ کسی کی ایمان کی حالت کو جانتے ہیں یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو ہے جس کے تم برے الکاب سے یاد کر رہے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا ہی اچھی عمل والا ہو تو ہم کیوں ایسا کام کریں ہم کیوں کسی کو اس برے الکاب سے یاد کریں یا کسی کا مزاق اڑائیں یہ جانے بغیر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ برگزیدہ بندہ ہو بہت زیادہ تقویے والا بندہ ہو اور ہم اس کا مزاق اڑا رہے ہیں جبکہ ہماری کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان حکامات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور جو حکامات اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی ہیں ایوری ڈی لائف کی جو حکامات ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں